ڈاکٹر اکبال سے کسی نے پوچھا تھا میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سارا ہی زمانہ آپ کے گیت کہتا ہے تو آپ کس کے ہوئے سارا زمانہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں تو آپ کس کے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو حضرت بلال حبشی مسند امام احمد من حنبل میں آپ حدیث لے کر آئیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثر کی نماز کا وقت تھا میں نے حقامت پڑھ لی تھی حضور مسلح پر کھڑے تھے تو ایک یہودی کا غلام بدو آ گیا اور آنکھوں سے چھام چھام آنسو برس رہے ہیں اور آنکھوں سے چھام چھام آنسو برس رہے ہیں اور آنکھیں عرض کرنے لگے آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میری مشکل حال ہو سکتی ہے میری مشکل آسان ہو سکتی ہے تو حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ہم نے پھر وہ رنگ دیکھا جو کہیں نہیں دیکھا تھا وہ وہ رنگ دیکھا وہ رنگ دیکھا کہتے ہیں جب اس بدو نے کہا نا کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اب حقامت ہو چکی ہے نماز کی تو سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں سے کہا نمازیوں ذرا ٹھہر جاؤ میں اس بدو کا کام کر کیا ذرا ٹھہر جاؤ میں اس بدو کا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے خدا کے بندوں سے چلو لیٹا ہوئی تو سی بھی ذرا جا کیا کسو بانے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ اسلام کا مزاج ہے آج اس چیز کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے جتنی مہنگائی ہو چکی ہے یار اگر تھوڑا تھوڑا ہم احساس کر لیں تھوڑا تھوڑا احساس کر لیں تو یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ لوگ بچ سکتے ہیں یہ لوگ بچ سکتے ہیں اگر تھوڑا ہم احساس کر لیں یہ چند دن پہلے سیالکورٹ میں وہ ہیڈمرال ہے وہاں ایک آدمی نے دو بچوں کو پھینک ہے وہاں پہلے اور پھر خود اس نے خودکشی کر لیے بعد میں پتا چلا کہ اس نے ستانہ زار پرہ کرایا دینا تھا اور بجلی کا بل آ گیا اتنا پہلے وہ کئیوں سے ادار لے چکا تھا تو اب وہ مالک مکان بھی کہہ رہا تھا کار خالی کار تو پھر اس نے کہا کیا کروں کہیں اور جگہ ملتی نہیں تو پھر کبر ہی میرا ٹھکان ہے تو اگر تھوڑا سو مالک مکان احساس کر لیتا